بسم اللہ الرحمن الرحیم پولیس کمرے کا جوازہ توڑ کر اندر داخل ہوئی ڈرنے والی نہیں بلیک میل کرنے کی بجائے ہمت ہے تو آؤ مجھے گرفتار کرو مریم نواز کیپٹن ریٹائٹ سفدر ہوتل سے گرفتار تاہم جوڈیشل میجسٹریٹ کی عدالت نے دس گینٹے بعد پولیس کی جانب سے ریمانڈ کی استعداد کی مستند کرتے ہوئے 31 اکتوبر تک زمانت پر رہا کر دیا ہے جوڈیشل میجسٹریٹ شرکی کی عدالت نے مسلم لیگ نون کی رہنمہ کیپٹن سفدر عوان کے اخلاف مزار قائد کی بے حرمتی عملہ کو نقصان پنچانے دمکیاں دینے سے مطلق مقدمے کی سماعت کی پولیس دنگرف تاریخ کے بعد کیپٹن ریٹائٹ سفدر کو بقتربند گاڑی میں عدالت پیش کیا ملزم کے وقلہ نے موقف اپنایا کہ ہمارے موقع پر سیاسی مقدمہ بنایا گیا ہے سماعت کا دوران مسلم لیگ نون اور پی ٹی آئی کے وقلہ آپس میں علچ پڑے کمرہ عدالت میں جاج کے سامنے ایک دوسرے کے اوپر چلاتے رہے پی ٹی آئی وقلہ کی عدالت میں کہنا تھا کہ عدالتی وقت ختم ہو چکا ہے مزید سماعت نہ کی جائے عدالت نے انواقس دیا کہ عدالت مزید بیٹھنے کی پبند نہیں کسٹڈی آجائے پھر دلائل سن لیں گے اس جانا پولیس نے عدالت کے رو برو کیپٹن ریٹائٹ سفدر عوان کو پیش کر دیا کیپٹن ریٹائٹ سفدر عوان عدالت پہنچے تو دھکم پیل شروع ہو گئی شور مچ گیا سفدر عوان وکیل یاسین عزاد نے عدالت میں مقفق تیار کیا کہ پی ٹی آئی کا اس کیسے کوئی تعلق نہیں تو وقلہ کو کمرہ عدالت سے باہر بیجا جائے سفدر عوان کے وقلہ نے عدالت کو اگاہ کیا کہ سفدر عوان کے خلاف درج کیے جانے میں والے مقدمات کی تمام دفعات قابل زمانت ہیں اور ان کے کسی بھی قسم کی کوئی خلاف وردی نہیں کی گئی مدعی مقدمہ وقا سامد کا موبائل فون تحویر میں لے کر فرانزک کروایا جائے تاکہ مدعی مقدمہ کی پولٹیکل لوکیشن سامنے آئے مدعی مقدمہ کی سیاسی و بستگی ہے لہذا استدار ہے کہ ان کے وقل کی مقدمہ میں زمانت منظور کی جائے جج کے سامنے وقلہ آپس میں گتن گتا ہو گئے جس پر فاظل جج نے دونوں طرف کے وقلہ کو چیمبرز میں طلب کر لیا تاہم کیپٹن ریٹائر سفدر کمرہ عدالت میں ہی موجود رہے عدالت نے اس خود دفعہ پانسو چھ بی سے زیرے دفعہ بی ختم کر دی اور ایک لاکھ روپے مچھلکے کے عوض زمانت منظور کرتے ہوئے کیپٹن ریٹائر سفدر کو رہا کرنے کا حکم دے دیا بعد ازا وقلہ کی مخالفت کے باوجود پولیس کیپٹن ریٹائر سفدر کو بکتر بند میں لے کر روانہ ہو گئی اپوزیشن کو رائت نہیں ملے گی مقدمات منطقی اجام تک پنچائیں گے وزیراعظم کی زیرے صدارت پولیٹیکل کمیٹی کا اجلاس اداروں کے خلاف اپوزیشن کا بیانیاں برپور جواب دینے کا فیصلہ علودگی کے خلاف ٹائگر فورس موبائلز کریں گے کامنا کرنے والا ڈی سی صدا پائے گا وزیراعظم کا خطاب وزیراعظم نے کہا کہ حکومت کسی بلیک ملنگ میں نہیں آئے گی نیب یقین دہانی کرائے ریفرنس دائر کرنے کا اختیار غلط استعمال نہیں ہوگا سپریم کورٹ نیب مقدمات میں گرفتاری تبعیل ہو جاتی ہے نیب پر ویسے ہی دباؤ ہے کہ ٹریل جلز ختم ہونا چاہیے جسٹس عمر عطا بندیال اسلام آباد سپریم کورٹ نے اختیارات کے غلط استعمال کے الزامے سرکاری افسر کے خلاف ایک ایس ایک سے زائد ریفرنس دائر کرنے کے معاملے پر پشاور ہائی کورٹ کے فیصلے کے خلاف نیب کی اپیل سماعت کے لئے منظور کر لی گئی جسٹس عمر عطا بندیال کی سربراہی میں تین رکنی بینچ نے سماعت کی جسٹس سجاد علی شاہ نے ریمارکس دیئے کہ ایک افسر کے خلاف ایک سے زائد ریفرنس کیسے دائر ہو سکتے ہیں ایک سال میں کیے گئے اقدامات پر نیب نے تین ریفرنس بنا دیئے دو سال وقت زمانت ہوئی تو نیب نے دوسرا ریفرنس دائر کر دیا نیب کے وکیل نے موقف امنایا کہ قانون میں دوسرے ریفرنس پر پابندی نہیں ہے لیکن ہائی کورٹ نے حکم دیا کہ ایک ریفرنس کے بعد صرف زمینی ریفرنس دائر ہو سکتے ہیں عدالت نے نیب کے وکیل کی اصداد منظور کرتے ہوئے دفتر کو حدیت کی کہ کیس جل سماعت کے لئے مقرر کیا جائے وزیراعظم کا غصہ اپوزیشن کا کام آسان کر رہا ہے تجزیہ کار جلسوں میں ذاتی حملوں کے سوا کیا ہوا عوام کے مسائل کوہین نے ہی دیکھ رہا عیاز خان آمر علیہ سرانہ فیصل فیصلہ باز ویوز اینڈ نیوز ٹی وی فیصلہ باز ویوز اینڈ نیوز ٹی وی کی رپورٹ میچ کے دوران زخمی ہونے والا نوجوان ہسپتال میں دم توڑ گیا فیصلہ باز کرکٹ میچ کے دوران لڑائی کے دوران زخمی ہونے والا نوجوان لائیڈ ہسپتال میں دم توڑ گیا رپورٹ کے مطابق سانگلہ ہل کی رہائشی امار احمد بل نووید احمد کو توار کے روز کرکٹ کھیلنے کے دوران ہونے والے جگڑے میں مخالفین نے سر میں بیٹ بارکار شدید زخمی کر دیا تھا جسے تیبی امداد کے بعد لائیڈ ہسپتال منتقل کیا گیا جہاں وہ موت و حیات کی کشم میں رہنے کے بعد دم توڑ گیا نیاب کا شباز شریف کے خلاف صاف پانی انکواری بند کرنے کا فیصلہ لاہور مسلم لیگ ڈون کے صدر شباز شریف کے لیے اچھی خبر یہ ہے کہ نیاب لاہور نے صاف پانی کرپشن انکواری کی مزید تحقیقات نہ کرنے اور کیس مطلقہ محکموں کو بجوانے کا فیصلہ کیا ذرائع کے مطابق نیاب لاہور نے قومی اسمبلی میں اپوزیشن لیڈر اور سابق وزیر اعلیٰ پنجاب میاں شباز شریف کے خلاف صاف پانی سوٹ کمپنی انکواری بند کرنے کے لیے چیرمین نیاب سے منظوری مانگ لی چیرمین نیاب کو پیش کردہ سفارشات میں کہا گیا ہے کہ صاف پانی منصوبے میں پنجاب رولز دوہزار چودہ کی شک پنجاب کی سب شک خلاف وردی کی گئی ہے جبکہ ای سی ایس پی اور آربن یونٹ کو غیر ملکی فرمز کے ساتھ مل کر کنٹرکٹ دیے گئے تاہم پیرا رولز دوہزار چودہ غیر ملکی یا پرائیویٹ فرمز کو حکومتی کمپنیوں سے معاہدے پر خاموش ہے نیاب انکواری میں کہا گیا ہے کہ غیر ملکی کمپنیوں کو انیس کلوڑ انسٹھ لاکھ ستر ہزار کی رقم ادا کی جبکہ صاف پانی جنوبی پنجاب آفیس دو سال کے قرائے کی مد میں چھے کلوڑ تالیس لاکھ انتی ہزار کی رقم ادا کی گئی ذرائع کے مطابق نیاب صاف پانی کمپنی کیس کی مزید تحقیقات نہیں کرے گا اور یہ کیس متعلقہ داروں کو ہوسنگ ایڈ اربن ڈیویلپنٹ اور پبلک ہیلتھ انجینئرنگ ڈیویلپنٹ اور ڈیپارٹمنٹ کو بجوانے کی سفارش کی گئی واضح ہے کہ اس کیس میں شباشری متحدہ بار نیاب احتساب عدالت میں پیش ہو چکے ہیں ڈی سی کا سیٹیزن پورٹل پر شکایات کے پیشرفت کا جائزہ شکایات حال میں سس روی پر بھرمی کا اظہار شکایت کنندہ سے فیڈ بیک لینے کی ہدایہ ڈیپٹی کمیشنر محمد علی نے اجلاس کی صدارت کرتے ہوئے پاکستان سیٹیزن پورٹل پر مسلح عوامی شکایات کے حال کے پیشرفت کا جائزہ لیا مختلف زلی محکموں کے افسران اور فوکل پرسنس بھی موجود تھے ڈیپٹی کمیشنر نے تمام محکموں کی انفرادی کارکردگی کا جائزہ لیتے ہوئے تاقیدگی کے عوامی شکایات کے بلا تاخیر اضالے کے ساتھ درخواست گزاروں کو فون کر کے متلکہ شکایات کنندہ کا فیڈ بیک بھی لیا جائے اور محکمانہ کاروائی سے مطمن ہونے چاہیے انہوں نے بعض محکموں کی طرف سے شکایدات کے حل میں سس روی پر برہمی کا اظہار کیا اور کہا کہ آئندہ اجلاس میں قبل پراغرس میں بہتری نال لانے کی سلوی میں متلکہ افسران جوابدار ہوں گے انصداد دموگ انصداد سموگ مہم دوان چھوڑنے والی باون گاڈیوں کا چلانت سات گاڈیا بند کر دی سیکٹری آر ٹی اے فاروق حیدر عزیز نے بتایا کہ محکمان ٹرانسپورٹ پولیس محولیات کی ٹیموں نے مجموعی طور پر پچیس دار پر جنمانہ کیا مہم جاری رکھنے کا عظم ادوائیات کی قیمتوں میں ایک بار پھر اضافہ دو سو تریپن ادوائیات کی قیمتوں میں مزید پچی سے تیس فیصد اضافہ پی ٹی اے نے ٹک ٹاک پر آئیت پبندی ہٹا دی اسلامباد پاکستان ٹیلی کیومنیکیشن آثارٹی نے ویڈیو شیرنگ ٹک ٹاک پر پبندی ہٹا دی گئی پی ٹی اے کے مطابق فیصلہ ٹک ٹاک انتظامیہ کی جانب سے غیر اخلاقی مواد شیر کرنے والے تمام اکاؤنٹس بلاک کرنے کی یقین دہانی پر کیا گیا ٹک ٹاک انتظامیہ نے سارفین کے تمام اکاؤنٹس ملکی قوانی کے مطابق مارگریٹ کرے گا واضح ہے کہ چند روز قبل پاکستان ٹیلی کیومنیکیشن آثارٹی نے ویڈیو شیرنگ ایپ ٹک ٹاک پر نام مناسب مواد نہ ہٹانے کی ویسے ملک بار میں پبندی آئیت کر دی تھی پی ٹی اے کی جانب سے جاری کرنا لیٹر کے مطابق پاکستان ٹیلی کیومنیکیشن آثارٹی کی انتظامیہ نے ٹک ٹاک انتظامیہ کو بتنازہ اور غیر مناسب مواد ہٹانے کے لیے متحدہ بار کہا تھا اور انہیں نام مناسب مواد ہٹانے کے لیے ہدایات بھی جاری کی گئی تھی حافظہ بات بدبخت نے نشے کے پیلس سے نہ ملنے پر ماں باپ قتل کر ڈالے پھول ٹون کہ زبیر ولد محمد حیات اور والدہ آسیہ بی بی کو تھوڑوں کے وار کر کے موت کے گھاٹ اتار دیا ملزم ناشے گھر میں بند کر کے فرار چھوٹا بائی ناشے دیکھ کر ہوش کھو بیٹھا پولیس نے کاروائی شروع کر دی مقتولینڈ کی بیٹی اور دیگر رشتہ داروں کا کہنا کہ ملزم زبیر نشے کا عادی تھا نشے کے لیے پیسے نہ ملنے پر اس نے اپنی والدہ اور والد کو قتل کیا واقعہ کے اطلاع پر علاقہ میں کوہرام آچ گیا سیٹی پولیس نے موقع پر پہنچ کر دونوں لاشیں تحویر میں لے کر ہسپتال منتقل کر دی بوڑی ماں اور باپ دونوں کو قتل کرنے کے ایس ایس پی پٹولیگ پولیس فیصلہ واریجن چودری فاروق قیمت کی ہدایت پر پٹولیگ پولیس موبائل ایڈوکیشن یونٹ کی جانب سے کام عمر ڈرائیور اور ون ویلنگ کے خلاف متلقہ اگائی مہم جاری ون ویلنگ کے خلاف روڈ سیفٹی اگائی مہم کا آغاز کر دیا گیا ہے سلسلے میں فیصلہ وار کے مختلف سکولز پٹول پانپس بینکس اور ہائیویز پر کام عمر ڈرائیور اور ون ویلنگ کے خلاف روڈ سیفٹی ٹریفکس رولز کے حوالے سے اگائی مہم جاری ہے جس میں طلبہ اور پٹول پانپس بینکس کے عملہ اور عوام الناس کو کام عمر ڈرائیور ون ویلنگ کے نقصانات اور روڈ سیفٹی و ٹریفک رولز کے مطلق اہم ہدایات جاری کی جاری ہیں انچارج موبائل ایڈوکیشن جونٹ سب انسپیکٹر رضوان بٹی نے کہہ کہ جب تک کسی فرد کی عمر اٹھارہ سال نہیں ہو جاتی اور اس کا شناسی کار اور ڈرائیورنگ لیسنس نہیں مان جاتا قانونی طرح وہ ڈرائیورنگ کرنے کا مجاز نہیں والدین کو بھی یہ گاہی فرام کی ہے اگر کسی کا کام عمر بچہ ڈرائیورنگ کرتے ہوئے پولیس پکڑ لیتی ہے تو این ممکن ہے کہ اس کے والد یا سربراہ پار بھی انات جرم کی وجہ سے ایف آئی آر درج کر دی کی جائے گی اس سے ضروریہ کہ والدین کو چاہیے کہ آپ نے کام عمر اور بچوں کو ڈرائیورنگ نہ کرنے دیں جن کے ڈرائیورنگ لیسنس نہیں بنے ون ویلنگ کرنے والے کے خلاف تازید پاکستان کے دفعہ دو سو ناسی اور دفعہ ایک سو نو کے تحت ایف آئی آر درج کی جائیں گی بلکہ وہ جوان بھی جو ون ویلنگ کی ٹریننگ دیتے ہیں اور وہ مکینک جو ان کو ون ویلنگ کے لئے موٹسیکل میں غیر ضروری تو بلیاں کر کے ون ویلنگ کے لئے موٹسیکلیں تیار کر دیتے ہیں انہیں یہ بھی بتایا گیا کہ اس جان لیوہ کھیل میں ری ٹیک نہیں ہے مزید موٹسیکلیں سوار ہلمنٹ کا استعمال لازمی کریں انٹرنیشنل خبریں سعودی عرب غیر میجاری میک اپ کے تیرہ لاکھ بک ثبت شے گدام سیل جدہ سعودی فوڈ اینڈ ڈرک آتھارٹی نے غیر میجاری میک اپ کے تیرہ لاکھ بک ثبت کر لیے چھے گدام سیل کر دیے ایس ایف ڈی اے نے بتایا کہ تفتیشی ٹیموں نے موٹسیکل گداموں پر چھپے مارے چھپا مہم کو دوران موٹسیکل خلافوردیاں ریکارڈ پر آئیں سب سے اہم خلافوردیاں جو ریکارڈ پر آئیں ان میں سے ایک تو یہ تھی کہ گدام بغیر لیسنس کے کام کر رہے تھے موٹسیکلہ عرب امارات کی پہلی پرواز اسرائیل پہنچ گئی بوئنگ تیارہ سات سو ستاسی ڈریم لائنز اسرائیل وفد اور سیاہوں کو لے کر عبود دبی پہنچا یو اے کی پہلی مسافر پرواز گزشتہ روز اسرائیلی شہر پہنچ گئی اتحاد ائر ویز نے اپنے بیان میں کہا ہے کہ اتحاد ائر ویز کی فلائٹ ٹمبر نائن سکس جورو سیون صبح سات بجے کے بعد اسرائیل کے بین الاقوامی ائر سپورٹ بن گوریون ائر پورٹ پہنچی اتحاد ائر ویز کا مزید کہنا تھا کہ ائر لائن مستقبل میں دونوں ممالک کے درمیان بقیدہ مسافر پروازوں کے آغاز کا ارادہ رکھتی ہے یہ تھی آج تک کی خبریں اپنا اپنے شہر کا اپنے محلے کا اپنے گھر کا اور اپنے پیارے پاکستان کی صفائی کا خاص خیار رکھیں میرے چینلز کو سبسکرائب کریں اور لائک کریں اللہ حافظ موسیقی